السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خواتین و حضرات بعض اوقات انسان کسی ایسے معاملے میں پھز جاتا ہے اور وہ معاملہ کورٹ تک پہنچ جاتا ہے اور انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی اس کو کوئی انصاف دکھائی دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی دشمن بھی طاقتور ہوتا ہے مخالف اس کے اوپر غالب آیا ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس نہ کوئی سفارش ہوتی ہے نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کی مدد کر سکے بے آر و مددگار بے آر و ملکل مایوس انسان ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں اور خاص کر یہ ذل حج کے مہینے میں ہی اگر آپ اس عمل کو شروع کر دیں تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مقدمے کے اندر جس معاملے میں بھی آپ پھسے ہوں گے آپ دیکھئے گا آپ اس سے کیسے نکلتے ہیں ذرا اس عمل کو غور سے نوٹ فرمائیے گا اگر آپ مقدمے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 مرتبہ یعنی 133 ٹائمز یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ کیا ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیں وہ آیت مبارکہ یہ ہے یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی البتہ اس حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ صرف وہی شخص کرے جو حق پر ہے جو اگر ناغ حق ہوتے ہوئے بھی یہ پڑھنے والا کرے گا تو وہ خود مزید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا لہٰذا میں نے آپ کو پہلے سے تنبی کر دی ہے بہت سے لوگ جو وہ ناجائز کام نکلوانے کیلئے بھی وظیفہ کا سارا لیتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو خود آپ اس وبال کا شکار ہو جائیں گے اور مزید مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے لہٰذا آپ نے جو بھی حق پر ہو وہ یہ عمل کرے اور پھر دیکھیں اس کو مقدمے سے کیسے کامیں بھی ملتی ہیں تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ ذلحج کے مبارک دن چل رہے ہیں آج ہی سے اس عمل کو اگر شروع کر دیں اگر آپ اسی طرح کی کسی مقدمیں پھسے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور ذلحج کی مبارک دنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیں بھی نصیب فرمائیں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں یاد کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ